بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے آگے حصہ دوم پھر حصہ سوم ہوگا نیچے زیلی عنوان میں ہم نے لکھ دیا کہ بے صرف اور سلم میں وکیل بنانا آج ہم یہ پڑھیں گے کہ بے صرف اور بے صلم کے اندر بھی چونکہ مبی پر اور سمن پر بے صرف میں دونوں پر قبضہ کرنا مجلس میں ضروری ہوتا ہے اور بے صلم میں صرف رأس المال پر قبضہ کرنا ضروری ہوتا ہے مجلس میں تو کیا اس میں وکیل بنانا کن کن صورتوں میں درست ہے اور کن میں درست نہیں ہے اس طرح سے وکیل کا سمن خود ادا کر دینا اپنے پیسوں سے وکیل تو بنایا آپ نے کسی چیز کو خریدنے کا لیکن اس نے سمن اپنے پیسوں سے دے دیا آپ نے ابھی تک اس کو پیسے نہیں دیئے تو پھر کیا حکم ہوگا یعنی دو لوگوں کو وکیل بنا رہے ہو اس کے احکامات کیا ہوں گے تو اس طرح کی کچھ متفرق احکامات کی اوپر آج انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں بے صرف اور بے صلم میں توکیل یعنی وکیل بنانا بھی جائز ہے بے صرف کے اندر یعنی ایک طرف درم ہے ایک طرف دنانیر ہیں یا ان کے کچھ برتن ہیں یا ان سے بنے ہوئی کچھ زیورات ہیں خرید و فروخت ہو رہی ہے سونے چاندی کی یا سونے ایک طرف بھی سونا دوسری طرف سونا یا ایک طرف چاندی دوسری طرف چاندی تو اس کو بے صرف کہتے ہیں تو اس کا حکم ہم نے پڑھا تھا کہ مجلس کے اندر اندر قبضہ کرنا ضروری ہوتا ہے تو اس میں ایک آدمی نے اپنا وکیل بنایا ہوا ہے تو ٹھیک ہے چونکہ اس میں تو مجلس کے اندر اندر قبضہ کرنا ضروری ہوتا ہے تو ایک آدمی اگر مجلس میں خود حاضر نہیں ہو سکتا تو اگر وہ اپنی جگہ پہ وکیل بنا رہا ہے تو اس کی اجازت ہے و السلم اور بے سلم کے اندر بھی درست ہے کہ رب المال یعنی جو گندم مثال کے طور پر ایک وندے سے خرید رہا ہے ایک مینے بعد گندم ملے گی اور پیسے ابھی مجلس میں دیے جا رہے ہیں اس کو بے سلم کہتے ہیں تو بے سلم کے اندر کوئی آدمی پیسے یعنی رأس المال چونکہ مجلس کے اندر دینا ضروری ہے تو کوئی آدمی وہاں مجلس میں پہنچ نہیں سکتا دور ہے تو اپنا وکیل وہاں پہ بنا دیا کہ بھئی آپ وہاں پہ مجلس کے اندر اندر سمن کو پیش کر دو مسلم علیہ کی طرف تو یہ درست ہے لیکن یاد رکھیں یہاں پہ مسلم علیہ یعنی جس نے مبی حوالے کرنا ہے ایک مینے کے بعد اس کو مسلم علیہ کہتے ہیں تو مبی کو مسلم فی کہتے ہیں تو وہ مسلم علیہ اپنی طرف سے کسی کو اس عقد کی مجلس کے اندر وکیل نہیں بنا سکتا بے سلم کے اندر صرف رب السلم جو ہے وہ تو بنا سکتا ہے لیکن مسلم علیہ جس نے ایک مینے بعد مبی حوالے کرنا ہے وہ نہیں بنا سکتا وجہ کیا ہے جیسے کہ ابھی آپ نے یعنی سبق نمبر 144 کے اندر سن لیا کہ سبق نمبر 144 کے اندر ہم نے یہ بات کی ہے کہ وکیل کی طرف یعنی بے شرع ایک ایسا عقد ہے جس میں سارے تصرفات وکیل کی طرف لوڑتے ہیں تو اب جب آپ نے وکیل بنا دیا کسی کو یا مسلم علیہ نے کسی کو وکیل بنا دیا مجلس میں کہ تم جا کر بس راہ سلمال وصول کر لو اور ایک مینے بعد ہم اس کو گندم دے دیں گے تو گویا کہ آگے جا کر اس نے راہ سلمال پر قبضہ کیا تو جو آگے وکیل ہے تو سارے کے سارے تصرفات اس کی طرف لوٹیں گے اچھا اب وہ راہ سلمال پر قبضہ کرے گا تو مبی حوالے کرنا بھی اسی کی ذمہ داری ہے وکیل کی تو یہاں پر یہ ایسا ہو رہا ہے کہ راہ سلمال کے اوپر قبضہ وہ تو وکیل کر رہا ہے لیکن جو چیز جو مبی دینا ہے وہ اس کا اپنا نہیں ہے وہ مسلم علیہ سے اس نے دینا لینا ہے وہ اس وقت اس کے قبضے میں نہیں ہے وہ اس کے پاس موجود نہیں ہے تو وہ مسلم علیہ دے گا تو ایک آدمی کسی چیز کا زامن بن رہا ہے اور اس وقت اس کے سمن پر وہ قبضہ کر رہا ہے لیکن وہ چیز کوئی اور دے گا وہ چیز کسی اور کی ذمہ داری ہے وہ مسلم علیہ کی ذمہ داری ہے فرحال اس کو جو وکیل بنایا جا رہا ہے وہ تو سمن پر قبضہ کرنے کے لیے بنائے تو یہاں پہ یہ خرابی لازم آتی ہے کہ ایک چیز کا سمن ایک آدمی وصول تو کر رہا ہے لیکن اس چیز کو دینا اس کی ذمہ داری نہیں ہے حالانکہ بیگ کے اندر سارے کے سارے جتنے بھی تصرفات ہیں وہ تو وکیل کی طرف لوڑتے ہیں لیکن یہاں پر جو مبی حوالے کرنے کی ذمہ داری یہ وہ وکیل کی طرف نہیں ہے بلکہ وہ موکل کی طرف ہے تو یہ خرابی ہے اس خرابی کے ویسے مسلم علیہ اپنا جو ہے وہ وکیل نہیں بنا سکتا مجلس کے اندر خود بخود اس کا حاضر ہونا ضروری ہے تاکہ وہ خود سمن پر قبضہ کرے اور کل کو مبی بھی وہ خود ہی حوالے کرے البتہ مسلم علیہ وہ وکیل بنا سکتا ہے اس کی ایک صورت یہاں پر موجود ہے وہ یہ ہے کہ جب مبیہ دینے کا وقت آئے مسلم فی حوالے کرنے کا وقت آئے تو اس وقت مسلم فی دے کر مسلم علیہ کسی وکیل کو بھیج دے کہ یہ جا کر آپ کو حوالے کر دو اور یہ مربع السلام تک پہنچا دو تو ہاں اس وقت تو کر سکتا ہے کہ مبیہ کو حوالے کرنے کے لیے لیکن فی الحال مجلس کے اندر وہ مسلم علیہ خود جائے گا کہ کہیں وکیل کے اوپر ذمہ داری اس کی نہ آ جائے جو سمن پر تو قبضہ کرے گا تو پھر وکیل ہی نے حوالے کرنا ہے جبکہ وکیل کے پاس تو وہ چیز ہے نہیں فَإِن فَارَقَ الْوَكِيلُ صَاحِبَهُ قَبْلَ الْقَبْضِیِ اگر وکیل وہ اپنے مد مقابل جو بے صرف اور بے سلم کے اندر جو دوسرا ہے اس سے وکیل اگر جدا ہو گیا قبل القبضی قبضہ کرنے سے پہلے یعنی ظاہر ہے کہ بے صرف کے اندر دونوں اعوازین میں پر قبضہ ضروری ہے تو کسی ایک پر قبضہ نہیں ہوا اس سے پہلے پہلے جدا ہوگے پیس سلم کے اندر سلمال پر قبضہ کرنے سے پہلے جدا ہوگے تو عقد باطل ہو جائے گا ظاہر ہے کہ جس طریقے سے موکل اگر خود ہوتا تو اگر وہ بغیر قبضہ کیے جدا ہو جاتا تو عقد باطل ہو جاتا تو وکیل بھی اسی طریقے سے جاؤں گے سارے تصرفات وکیل کی طرف لوٹ رہے ہیں وَلَا يُعْتَبَرُ مُفَارَقَتُ الْوَكِيلِ موکیلی موکل کا جدا ہونا یہ اس کے اعتبار نہیں ہے مثال کے طور پر وکیل بھی موجود ہے مجلس میں موکل بھی موجود ہے تو وکیل تو جدا نہیں ہوا لیکن موکل اٹھ کر چلا گیا مجلس سے موکل نے وکیل بھی بنایا تھا اور خود بھی موجود تھا تو وکیل تو ادھر بیٹھا ہوا تھا لیکن موکل اٹھ کر چلا گیا تو موکل کا جدا ہونے کا اعتبار نہیں ہے موکل چلا گیا لہذا بے باطل ہو جائے نہیں وکیل تو موجود ہے البتہ موکل اگر موجود ہے تو اس صورت کے اندر پھر مفتہ بھی قول یہ ہے کہ چونکہ موکل خود موجود ہے جس نے عقد کرنا ہے اور وکیل درمیان سے نکل گیا تو اب ہم یہ کہیں گے کہ ہاں موکل جب موجود ہے تو لہٰذا اس کو ہم یہ سمجھیں گے کہ گوئے کہ عقد کرنے والا اس وقت یہ خود ہے لہٰذا یہ عقد درست ہے یہ عقد باطل نہیں ہوگا یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس میں وکیل اپنے ہی مال سے وہ سمن ادا کر دے موکل نے وکیل تو بنایا لیکن پیسے اس کو نہیں دیئے تھے وکیل نے آگے چیز خریدی اور پیسے خود دے دیئے اپنے مال سے تو اس کے لئے جائز ہے کہ وہ موکل پر رجوع کرے کہ میں نے آپ کی طرف سے پیسے دیئے تھے اور چیز میں نے خرید لیا ہے اب آپ مجھے پیسے دے دیں تاکہ میں آپ کو چیز حفالے کر دوں کیونکہ وقالت عام طور پر یاد رکھیں کہ یہ تبرع اور احسان کے طور پر دوسرے سے مدد حاصل کرنا ہوتا ہے یا دوسری کی مدد کرنا ہوتا ہے تو وقالت اس کے لئے ہوتی ہے تو اس میں اگر کسی نے دے دیئے تو اچھا کیا لیکن اب موکل کو چاہیے کہ وہ اس کی رقم واپس کریں اچھا وکیل کے پاس جو بھی چیز آپ کی ہوتی ہے اگرچہ اس نے خرید لیا ہے یا آپ تسمن ہوتا ہے اس سے اگر بغیر تعدی کے بغیر اس کی طرف سے زیادتی اور سستی کے وہ چیز اگر اس کے ہلاک ہو گئی ہے تو وکیل زامن نہیں ہوتا چونکہ وکیل کے پاس وہ آمانت ہوتی ہے تو یہی بات ہے کہ فین حلق المبی وفیدی اگر اس کے قبضے میں مبی حلاق ہو جائے قبل حب سے ہی اس کے روکنے سے پہلے پہلے اس کے روکنے سے پہلے کا مطلب آپ کو اگلے جملے سے سمجھ میں آ جائے گا یہاں پر بھی ایک مختصر سمجھ لیں کہ اس نے اس لیے نہیں روکی تھی کہ اگر اس کو پیشے جو مسئلہ ہے اسی کے ساتھ لگا دیں یعنی وکیل نے اپنی طرف سے پیسے دیئے تھے اسی مسئلے کے ساتھ لگا دیں تو بات سمجھنے میں ذرا آسانی ہوگی ویسے الگ بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ وکیل نے اپنے جیب سے سمن دیا تھا اور اب اس نے روکا نہیں تھا مبیعہ کو اپنے پاس قبل حب سے ہی اپنے پاس روکا نہیں تھا مبیعہ کو سمن وصول کرنے کے لئے یعنی اس نے موکل کو یہ نہیں کہا تھا کہ تم مجھے پیسے یعنی جو میں نے آپ کی طرف سے سمن دیا ہے وہ دو گے تو تب میں آپ کو مبیعہ دوں گا اگر نہیں دو گے تو میں اس وقت تک مبیعہ نہیں دوں گا یہ اس طریقے سے اس نے مخبوص نہیں کیا تھا بلکہ ویسے ہی پڑی ہوئی تھی اور موکل نے ابھی تک پیسے اگرچہ نہیں دیئے تھے لیکن وکیل نے یہ نہیں کہا کہ میں روک رہا ہوں بلکہ ویسے ہی اس کے پاس پڑی تھی تو اس کے پاس ہلاک ہوگی اس دوران تو اب کیا وکیل زامن ہوگا کہتے ہیں نہیں یہ موکل کے مال سے ہلاک ہوگی گوئے کہ یہ موکل کی ہے وکیل کی رقم اب بھی بنتی ہے وکیل کی رقم اب بھی موکل نے دینی ہی ہے کیونکہ اس نے روکی تو نہیں ہے نا قبل حب سے وَلَمْ يَسْقُتِ سَمَنْ سَاقَتْ نہیں ہوگا وہ دینے ہی پڑے گا موکل کو وَلَهُ اور آگے اب بات سمجھ میں آئے گی آپ کو انشاءاللہ کہ وکیل کو اجازت دی جا رہی ہے کہ اس نے چونکہ سمن اپنے جیب سے دیا ہے تو وہ روک بھی سکتا ہے مویعہ کو اپنے پاس یعنی وہ موکل کو یہ کہہ سکتا ہے کہ جب تک آپ مجھے میرے سمن جو میں نے آپ کی طرح سے دیا یہ مجھے نہیں دوگے اس وقت تک میں آپ کو آپ کا مویعہ نہیں دوں گا یہ والی بات بھی کر سکتا ہے اور روک سکتا ہے مویعہ کو روک سکتا ہے اچھا اب مسئلہ یہ ہوگا کہ اب اگر یہ مویعہ کو جو اس نے روکا ہے اب اگر مویعہ اس کے پاس ہلاک ہوتا ہے نا اب یہ زامن ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ جب اس نے مویعہ کو اپنے پاس روکا تو مویعہ اب وہ بمنزلہ رہن کے گوئے کے ہو گئی ہے یا بمنزلہ بے کے یہ ایک بات ہوگی گوئے کہ یہ مویعہ اس کے پاس جو رکی ہوئے گوئے کہ اس نے اپنے سمن کے اندر رہن رکھی ہوئے کہ موکل مجھے دے گا میرا سمن میرا کرزہ تو میں اس کی چیز دوں گا اس طرح بھی ہو سکتا ہے یا یہ کہ بے کی طور پر ہے کہ اس مویعہ کو میں اس موکل کی طرف ہوارے تب کروں گا جب وہ اس کا سمن مجھے دے گا تو اس طرح کی شبی بن جائے گی کہ بے کے ساتھ بھی مشابت ہو جائے گی اور رہن کے ساتھ بھی اس کی مشابت ہو جائے گی تو ظاہرہ کے سورت میں پھر اگر مرتحن کے پاس کوئی چیز رہن رکھی ہوئے تو آپ نے پڑھ لیا نا کہ مرتحن زامن ہوتا ہے اس کا جو دین ہے اور مرونے چیز کی جو قیمت ہے اس میں سے جو چیز کم ہے اس کم کا وہ زامن ہوتا ہے فَإِنْ حَبِسَهُ حَبَسَهُ اگر اس نے روک لیا اپنے پاس فَحَلَكَ فِيْ يَدِهِ اور اس کے پاس وہ چیز جو ہے وہ ہلاک ہوگی تو اب چونکہ اس نے روکا ہے پہلے مسئلہ تو یہ تھا کہ قبل حب سے ہی روکا نہیں تھا اب یہ ہے کہ حَبَسَهُ اس نے روک دیا ہے اپنے پاس تو اب چونکہ اس کے زمان میں آگی یہ چیز قَانَ مَزْمُونَنْ زَمَانَ الرَّحْنِ امام عبی صلی اللہ علیہ کے نجدیک یہ رہن کے زمان کی طرح زمان اس کے اوپر آئے گا رہن کے زمان کی طرح زمان کا حکم کا مطلب ہے کہ جو اس کا دین ہے جو مواقع کے اوپر ہے اور جو اس مرہونہ چیز کی قیمت ہے مرکیٹی ریٹ وہ ان دونوں میں سے جو چیز کم ہے اس کا یہ زامن ہوگا اور اتنا اس کا مواقع کے جو ہے وہ اوپر جتنا بھی ہے اس سے کٹ جائے گا مثال کے طور پر جو مواقع کے اوپر جو کرزہ آیا ہوا ہے اس کا وہ ہے مثال کے طور پر دس ہزار اور جو اس کے پاس ابھی مبیم موجود ہے جو ہلاک ہو گیا اس کی جو قیمت ہے وہ ہے بھی دس ہزار تو ظاہر ہے کہ یہ دس ہزار دس ہزار برابر برابر ہو جائیں گے اور اب مواقع کو وکیل کی طرف کچھ چیز بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے اور وکیل کا جو کرزہ مواقع کے اوپر تھا وہ کٹ گیا ختم ہوگی بات اور اگر کم زیادہ ہے مثال کے طور پر جو مواقع کے اوپر دین ہے وکیل کا وہ دس ہزار ہے لیکن جو مبیع کی قیمت ہے وہ پندرہ ہزار ہے تو دس ہزار کی تک تو اس کمی کا وہ زامن ہو جائے گا کون وکیل اور وکیل زامن ہونے کے بعد اس کا کرزہ مواقع کے اوپر سے ختم ہو گیا اب باقی جو پانچ ہزار ہے وہ چونکہ وکیل تو اس نے تعدی تو نہیں کی چیز کی حلاق ہونے میں لہٰذا وہ اس کے پاس امانت ہے وہ اس کا زامن نہیں ہوگا یہ اس طریقے سے ہو جائے گا اور اسی کے پر عقص اگر دوسری بات ہو جائے کہ جو کرزہ تھا وہ زیادہ تھا مثال کے طور پر وہ پندرہ ہزار ہے وکیل کا مواقع کے اوپر اور جو مبیع ہے اس کی جو قیمت ہے وہ دس ہزار ہے تو دس ہزار تک تو کرزہ ختم ہو جائے گا باقی پانچ ہزار وکیل کے وہ مواقع کے اوپر بنتے ہیں تو وہ مواقع پھر وکیل کو دے دے گا تو یہ اس طریقے سے آپ اس کو سمجھ لیں اور امام محمد رحمد اللہ فرماتے ہیں کہ وَزَمَانَ الْبَيْعِ اِنْدَ مُحَمَّ رَحِمُ اللَّهِ یعنی وہ جو وکیل ہے اس کے پاس چیز مبیع حلاق ہو گیا اور اس نے روکا تھا یہ زامن ہوگا لیکن بے کے زمان کی طرح بے کے زمان کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کا جتنا سامن بنتا ہے ان کا جو آپس میں سامن اس چیز کا جو سامن بنتا ہے وہ سامن کا وہ زامن ہوگا کون وکیل مطلب یہ ہے کہ وہ جو مواقع سے اس نے لینا تھا سامن اب وہ نہیں لے سکتا بس وہ سامن ختم ہو گیا ہے وہ سامن ختم ہو گیا ہے اب آگے چلتے ہیں کہ کبھی کوئی آدمی دو آدمی کو بھی وکیل بنا سکتا ہے تو وہ دونوں پھر وکیل ہوں گے اس کے وَإِذَا وَكَّلَ رَجُلٌ رَجُلَيْنِ دو آدمی کو اس نے وکیل بنا دیا ہے تو یہاں سے خود ہی سمجھ لینا کہ دو آدمی کو وکیل بنانے کی ضرورت اس کے ذہن میں کیوں آئی اور کیوں پڑھی اس کو یہ سمجھتا ہے کہ ایک بندے کی رائے سے شاید وہ اتفاق سمجھتا ہے کہ شاید ایک بندے کا کام نہیں ہے تو میں دو کو وکیل بناؤں تاکہ دو مل کر یہ کام کریں تو اس لیے آگے پھر احکامات کے اندر تھوڑی سی چینجیں گائیں یہ اب دیکھنا فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَا وُكِّلَ فِيهِ دونالآخر کہ دونوں میں سے ایک کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ تصرف کرے اس کام میں جس کام میں ان دونوں کو وکیل بنایا گیا ہے دونالآخر دوسرے کے بغیر دوسرے کے بغیر وہ اکیلہ تصرف نہیں کر سکتا کیونکہ اگر اکیلہ تصرف کرنا ہی ہوتا تو پھر اس موکل کو دو وکیل بنانے کی ضرورت کیوں پڑتی دو وکیل بنانے کی ضرورت ہی اس وجہ سے پڑی کہ کوئی کام بہت اہم ہے ہاں اِلَّا اَنْ يُوَكِّلَهُمَا بِالْخُسُومَتِ آگے کام کو دیکھو کہ ان کو وکیل بنایا ہے بِالخُسُومَت کیس لڑنے کے لیے عدالت میں کیس لڑنے کے لیے وکیل بنا دیا دو وندوں کو یا او بی طلاقی زوجت ہی یا اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے بنا دیا بغیر عوضن بغیر عوض کے عوض نہیں لینا اگر عوض لینے کی بات ہوتی تو پھر دو کی ضرورت پڑتی کیونکہ وہ تو پھر خلا ہے اور اس میں جانے بین سے خلا ہوتا ہے تو پھر سمر پر قوضہ کرنا ہوتا ہے تو اس میں پھر دو وندوں کی رائے کہونا ضروری ہوتا ہے تو بغیر عوض کے بیوی کو طلاق دینے کے لیے دو بندوں کو وکیل بنا دیا او بی عبق عبد ہی بغیر عوضن یا بغیر عوض کے غلام کو آزاد کرنے کا وکیل دو کو بنا دیا اس میں بھی اگر عوض ہے تو پھر تو دو نہ کرنا ضروری ہے کہ اس لیے کہا پہ غیر عوضن اگر عوضین کی وجہ کہ اس سے پیسے لے کر تم آزاد کرو تو پھر پیسے کے اوپر سمن پر قبضہ کرنا کتنا سمن ہونا چاہیے کتنا نہیں ہونا چاہیے پھر اس میں دو وکیلوں کی رائے بنتی ہے ورنہ ایک بھی کافی ہے دیکھیں آرہے کہ بغیر عوض کے وکیل کو آزاد کرنے کے لیے دو بندوں کو وکیل بنا دیا غلام کو آزاد کرنے کے لیے دو بندوں کو وکیل بنا دیا او بیردی ودیعتن اندہو یا آپ نے پاس امانت تھی وہ امانت واپس لوٹانی ہے مالک کی طرف تو اس کے لیے دو بندوں کو کہا یا اپنے اوپر جو کرزہ تھا اس کرزخواہ تک پہنچانے کے لیے دو بندوں کو وکیل بنا دیا تو یہ جو کام ہیں کہتے ہیں ان کاموں کے لیے ایک بھی کافی ہے اللہ کا یہ مطلب ہے کہ ان کاموں کے لیے اگر دو کو بنا دیا چونکہ اس کاموں میں تو کیا ہے کوئی ایسی رائے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ بیوی کو بغیر عوض کے طلاق دینی ہے تو صرف لفظ ہی بولنے ہیں تو وہ ایک بول دے جا کر خصومت کرنی ہے کیسے لڑنے عدالت کے اندر تو دو بندے تو وہاں پہ کیسے لڑ بھی نہیں سکتے ایک ہی وکیل ہوگا تو لڑے گا کیونکہ دو آگے جا کر عدالت میں بعض مرتبہ ان کا پہنچنا مشکل ہوتا ہے بات کرنا مشکل ہوتا ہے کہ دو کس طرح بات کریں گے ایک ہی بات کرے گا ایک ہی کی بات وہاں پہ سونی جاتی ہے تو وکیل ایک ہی کافی ہے اس طرح سے غلام کو آزاد کرنا بغیر عوض کے بس صرف جا کر موہ سے بولنا ہے کہ تو مازاد ہو اس میں تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے تو دو بندوں کا بولنا ایک بندے کا بولنا ایک بات ہے غلام اچھا امانت کو واپس کرنا ہے تو اٹھا کر دوسرے بندے کے پاس پہنچانی ہے اس کے لیے دو بندوں کی کیا ضرورت ہے ویسے احتیاطاً اس نے دو کر دی ہیں ورنہ ایک بھی کر سکتا ہے یا ایک کرزہ دوسرے بندوں کو جا کر دینا ہے تو اس میں بھی کسی کی ضرورت نہیں ہے حقیقت میں دو بندوں کو اس لیے وکیل بنا جاتا ہے کہ دونوں کی رائے کی ضرورت پڑتی ہے دونوں کی مشاورت کی ضرورت پڑتی ہے تو مشاورت اور رائے وہ وہاں پر ہونی چاہیے جہاں پہ کوئی اس کی ضرورت ہو اگر نہیں ہے تو ایک سے بھی اگر اس نے کام کر دیا تو پھر وہ درست ہو جائے گا البتہ یہاں پہ ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ اس نے بڑی تاقید سے کہا ہے کہ تم دونوں ہی نے جا کر میری یعنی اس کی دو تین بیویں ہیں تھی اس میں کہا کہ تم دونوں نے جا کر طلاق دینی ہے اور تم دونوں نہیں جاؤ گے تو طلاق نہیں ہوگی تو گوئے کہ اس کی طلاق کو اس نے دو بندوں کے جانے کے ساتھ ہی موالک کیا ہے تو پھر تو دو کا جانا ضروری ہے طلاق کے لیے ٹھیک ہے تو یا یہ کہ عوض وصول کرنے تو پھر بھی دونوں کا جانا ضروری ہے تاکہ اس میں رائے کے ضرور پر کتنا عوض ہونا چاہیے کتنا نہیں ہونا چاہیے یا آگے غلام بہت زہرے ہیں تو اس نے جا کر کہنا ہے کہ بھئی میرے غلاموں کو تم نے فلان غلام کو ازاد کرنا ہے تو جا کر وہاں غلاموں کو میں سے غلام کو تلاش کرنا اس کو سلیکٹ کرنا اس کو متعین کرنا تو اس میں پھر دونوں کی رائے کی ہونا ضروری ہے کہ بھئی کس کو کیسے پکڑا جائے کس کے چانبین کی جائے اور کیسے غلام کو بتا جائے کہ بھئی یہ والا غلام اس نے ازاد کرنا ہے تو اس کے لئے دونوں کی رائے کو ہونا ضروری ہے تو اس طریقے سے بس خود ہی دیکھ لیا جائے کہ جہاں پر رائے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہاں پہ اگر ایک کام کرے گا تو وقالت دوست نہیں ہے جہاں پہ رائے کی ضرورت نہیں ہے پسیدے سیدے جاگر وہ کام کرنا ہے تو پھر وہاں پہ ایک بھی کر دے تو پھر بھی وہ درست ہو جائے گا ہم یہ نہیں کہیں گے یہ کام نجائز ہو اور یہ ان کے لئے جائز نہیں تھا بلکہ درست ہو جائے گا تو یہاں تک اس بات کو ہم مکمل کر لیتے ہیں اور آگے انشاءاللہ اس طریقے سے متفرق احکامات چلتے رہیں گے اور پھر ایک دو چند سباک کے بعد انشاءاللہ یہ کتاب وقالت مکمل ہو جائے گی پھر آگے انشاءاللہ کتاب القفالت کتاب الحوالہ یہ انشاءاللہ انقریب آنے والے ہیں تو آج کا سبق میں آپ کیا سمجھے آج کے سبق میں آپ نے وقالت سے متعلق جو ہے وہ یہ سمجھا کہ وقیل دو بندوں کو بنایا جا سکتا ہے اور اسی طریقے سے وقیل اپنی طرف سے بھی سمن کی ادائیگی کر سکتا ہے پھر اگر اس کو اپنے پاس روکے گا تو اس کے پھر کیا حکمات ہیں وہ آپ نے آج سمجھ لیے اور اسی طریقے سے بے سرف اور بے سلم کے اندر بھی وقیل بنانا درست ہے اس کے پھر کیا حکمات ہیں بے سلم کے کون کون سے صورتوں میں وقیل بن سکتا ہے کون سے نہیں بن سکتا تو یہ جو متفرق میں نے سوالات آپ کے سمجھے رکھیں تو ان کے جوابات آج کی سبق میں آپ کو ملے لہٰذا ان کو کمنٹ بکس میں ضرور ان کے جوابات تحریر کیجئے گا اے خلاصے کی طور پر سلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ